سعید رضی اللہ عنہ ایک ایسے خاندان سے تھے جس میں آپ کے والد دور جہلت میں بھی دین ابراہیم کی تلاش میں تھے آخر نبی کا انتظار کر رہے تھے اور اعلان تو کری چکے تھے کہ اگر آجائے تو میں ایمان قبول کر لوں گا لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں ملیا تو تم کر لینا زندگی نے وفا کی میرے ساتھ اگر میں زندہ رہا تو میں کر لوں گا میں نہ کر سکا تو تم کر لینا میرا سلام اس کو بھیجنا گویا ایک تڑک تھی آپ کے دل میں حق کو پانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کا اعلان کیا ان کے بیٹے نے بھی اسلام لالیا جو کہ والد سے سن چکا تھا اتنی بات ہے اور وہ توحید پر تھا اور مکہ اور ان کے رسومات سے تنگ آ چکا تھا انہوں نے جو اپنے بیوی کو بھی دعوت دی جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ان جنہاں فاطمہ تھا فاطمہ منت خطاب یاد رکھیں اور یہ بات بھی بڑی مشہور اور معروف ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کیے وہ ان دونوں میہ بیوی کی دعوت پ اپر ہی ہوا یہ بات بھی آپ لوگ ہم جانتے ہیں یہ گوہین کی فضیلت میں سے بڑی فضیلت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی ان دونوں مطلب بہن اور بہنوئی دو صحابہ اور ایک صحابیات کی دعوت کے اوپر آئے پرا واقعہ برحال آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یاد رکھے اپنی وفات کے وقت جو چھے لوگوں کو تیع کیا اس میں یہ بھی ایک ہو سکتے تھے لیکن حضرت عمر کے ذہن میں چونکہ اس لائق تھے کہ خلیفہ بنے مسلمانوں کہ لیکن ان کا نام اس لئے سجسنے کی حضرت عمر نے کہ ان کو ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ میں اپنے چچازاد بھائی کو پرموٹ کر رہا ہوں سعید رضی اللہ عنہ یاد رکھے مستجاب الدعوات تھے اللہ ان کی دعاوں کو خبول کرتا جس طرح سے سعید بن اوی وخازد ان کی دعا اللہ تعالی خبول کرتا حتیٰ کہ دیگر صحابہ بھی ان کی بددعاوں سے بچتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ان کو نہ دے رہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تو ہمارا مقصد ان صح پاک حاصل کرے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی برحال ہم کوشش کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عزو جل في القرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مِسْلِمُونَ وقال يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُوا نَفْسٍ وَعْدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِي وَلَا ارْحَامِنَا اللَّهُ كَالَا لِكُمْ رَقِيبًا وَقَالِ يَا اَيُّهُّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَلٌ شَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْرِ لَكُمْ زِنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَذَ فَرْضٍ عَظِيمً اللَّهُمْ صَلِّي على محمدٍ وَعلى أي محمدٍ كم صلیت على عبراہِيمًا وَعلى أي برحمةِنَكَ حميدٌ مجید اللَّهُم بَارِكِ على محمدٍ وَعلى أي محمدٍ کام باركت على عبراهِيمًا وَعلى أي اسمعاتِ حميدٌ مجید ربِّ شرح لِ صدرِ وَيَسِّر لِي عَمْرِ وَحْلُ الْلُغْضةَ من لِسَانِيِ فَهُو قَوْلِ أَمَّبَاد تمام تعریف ہوں صلی اللہ حضر و جل کے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درسلے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جو سلسلہ اور جو کڑی کی ہم نے شروعات کی تھی اور ہم جو اس کے اندر جو عشرہ مبشرہ کا ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں کڑی در کڑی ہم نے چیزوں کو دیکھا اور آج ہم اس کے جو ہے نائنٹ پارٹ میں جمع ہوئے یا نائنٹ سیشن میں جمع ہوئے یا وہ شخصیت کو ہم دیکھیں گے جو ایک حدیث کی روایت کی مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں دس صحابہ کے نام لیے اور یہ کہا کہ یہ جنتی ہے ان میں نائنٹ نمبر پر ان کا نام لیے تو گوہ اسے ایک حدیث کی ترتیب سے ہم چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں تو اس حدیث کے اندر جو کہ خود جی شخصیت کا تذکر آج میں کروں گا وہ ہی اس کے راوی ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دس نام لیے تو اس صحابی کا نام جو ہے نائنٹ نمبر پر لیے یاد رکھیں اور آج جی شخصیت کے تعلق سے ہم بات رکھیں گے وہ ہوں گے سعید بن زید رضی اللہ ہونی یاد رکھی سعید بن زید رضی اللہ ہونی یاد رکھی مبشرہ میں سے جس میں سے ایک جو ہے سعید بن زید رضی اللہ ہونی اور دوسرے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ ہونی ان دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا تو ایک حدیث کے مطابق جس کے اندر خود سعید بن زید رضی اللہ ہونی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں انہوں نے جو بات بتایا اس میں خود کا نام بتایا کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام نوے مقام پر لیا ظاہر سی بات ہے ہم اس ایک حدیث کی ترتیب سے میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھ رہا ہوں تو اس میں ہم نائنٹ نمبر پر سعید بن زید رضی اللہ ہون کے تعلق سے آج ان کی مختصر سیرت آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اس سیرت کے اندر ایک نمائیاں پہلو ان کے والد کا آپ کو نظر آئیں گا اور اس واقعے میں ان کے والد کے تعلق سے بھی کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گا جو کہ اومن ہم نے دیگر شخصیات صحابہ ہم نے دیکھیں ان میں دیگر کے والد کے تعلق سے آپ کی اتنا تذکرہ نہیں ملیں گا جتنا ان کا ملیں گا اور اس بات سے جب ان کے والد کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بات واضح بھی ہوں گی کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے بچوں کے سامنے بھی کہیں نہ کہیں آتی ہے یاد رکھی کیونکہ ان کے والد ایک بڑے نیک انسان تھے یاد رکھی اور صرف نیک انسان نہیں یہ ان چل لوگوں مل ستے تھے جو حق کی تلاش تو بہر ریال ان کے والد کی بھی شخصیت نمائے نظر آتی ہے اور اس سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ والدین کی نیکیاں بچوں کے سامنے بھیرال آتی ہیں کیونکہ ان کے والد اس دور میں بدپرستی عام تھی یہ دینی حق کی تلاش رہا کرتے تھے تو کچھ باتیں والد کے تعلق سے بھی کچھ نہیں کافی باتیں انشاءاللہ جیسے صیحت میں آئیں گی وہ اس لیے کہ ہم کو اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ حق پر ہونا سچ پر ہونا توہید پر ہونا کتنا ہے میں یاد رکی چلیئے آگے بڑھتے ہیں تو سعید بن ذہی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے یاد رکھی جو اشرا مباشرہ میں سے ایک یاد رکھی اسی طرح یہ اشرا مباشرہ کی جو روایت ہے جو دو لوگوں نے روایت کی ان میں سے یہ خود ایک اشرا مباشرہ کی روایت اشرا مباشرہ میں سے دو لوگوں نے روایت کیا دے ایک سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ایک عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ یاد رکھی چلیئے آگے بڑھتے ہیں ان کے خاندان کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ یاد رکھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے چچازاد بھائی تھے چچا کی لڑکے تھے سمجھ رہے ہیں مطلب زید جو تھے وہ خطاب کے بھائی تھے یاد رکھی عمر ابن خطاب کے والد ٹھیک پہ چچازاد بھائی بھی تھے اور ساتھ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوں بھی تھے یاد رکھی عمر ابن خطاب کی بہن فاطمہ خطاب یاد رکھی فاطمہ بنت خطاب یاد رکھی یہ ان کی بیوی تھے یاد رکھی سعید رضی اللہ عنہ آپ کا تعلق یاد رکھی قبیلے جو ہے بنو عدی سے تھا جو کہ خوریش کی ایک برانچ تھی یاد رکھی شاق تھی اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو کہ قبیلے بنو خضا سے یاد رکھی آپ کا تعلق تھا یاد رکھی سعید بن زید یاد رکھی ان کے والد کا پورا نام جو ہے زید بن عمر بن نفیل تھا یاد رکھی زید بن عمر بن نفیل تھا یاد رکھی جو کہ زمانے جاہلیت میں دین ابراہیم پر تھے یاد رکھی ٹھیک ہے اور یہ توحید پر تھے یاد رکھی یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بتوں کے سامنے شڑاوے نہیں چلاتے تھے بتوں کے سامنے خربانیاں نہیں کرتے تھے اور دین ابراہیم کی تلاش میتے ہونے کی کوشش کرتے تھے لیکن یہ بات تو تہہے کہ یہ توحید پر تھے وہ کیسے انشاءاللہ آگے بات آئیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ وہ توحید پر کیسے تھے لیکن دین ابراہیم اس زمانے میں موجود نہیں تھا تھوڑی بچ جو باتیں تھی برحال وہ تھی لیکن ایک اللہ کو ماننے کی بات اور رحمیت تو یہاں پتا چلتی ہے وہ کتنی تھی یاد رکھی توحید پر تھی یاد رکھی تو یہ خربانیاں نہیں کرتے تھے یاد رکھی اور بتوں کے سامنے جھکتے نہیں تھے چلاوے چلاتے نہیں تھے بلکہ ان کے باتاتوں کو برا مانتے تھے اور یہ اصحاب فیل کے واقعے جو سورہ فیل میں ہے نا اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا مطلب یہ موجود تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ابراہ کلشکر وغیرہ یہ ہو سب تو یہ جو پہاڑوں پر خرش چلے کہتے ہیں ان میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا یاد رکھی اب زید بن عمر بن نوفل یاد رکھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نووت سے پانچ سال پہلے انتقال کر گئے مطلب یہ صحابی نہیں تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا تھا مطلب یہ ایمان کی حالت میں تو نہیں تھے نووت سے پانچ سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تلاشی حق میں تھے اور یہ تلاشی حق میں عدرقی شام عراق اور کئی علاقوں کا بہرحال اس معاملے میں زفر بھی کر چکے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ایک قول جو ان کا آتا ہے وہ کہا کرتے تھے اے اللہ تُو گواہ رہے کہ میں تیرے نبی حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں کیا کہتے تھے اے اللہ تُو گواہ رہے نہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اسی طرح وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوں کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے پہ تری عبادت کروں گا یہ بھی کہا کرتے تھے اے اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ تجھے کون سا عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے پہ اپنی زندگی کو گزار دوں گا یاد رکھیں انہوں نے اپنے عرض کا اظہار اس طرح سے بھی کیا تھا جو آخری نبی کے دیدار کے تعلق سے جب ان کو کچھ جگہ علم حاصل ہوا یہہود اور نصارت سے کے آخری نبی آنے والے تو یہ کہاتا ہے انہوں نے اے اللہ اگر تُو نے مجھے اس خیر و برکت سے محروم رکھا ہے لیکن میرے بیٹے کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا جب آخری نبی کے بارے بشارتیں ملی تو انہوں نے یہ دعا کیا اللہ اے اللہ تُو نے مجھے آخری نبی کی خیر و برکت سے اگر محروم رکھا ہے کیونکہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نہیں ہوئی تھی تو یہ اللہ میرے بیٹے کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا یہ بھی دعا کرتے تھے یہ دعا یاد رکھی قبول ہوئی اور یہ تو انتخاب پانچ سال پہلے کر گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی اکرم کا اعلان کیا ان کے بیٹے اولین اسلام لانے والوں میں سے ایک بن کا یاد رکھی اور بلکل ابتہ دو زور میں اسلام لالیا اس لیے کہ اپنے والد اور اپنے گھرانے کی تعلیم یہ دیکھ رہے تھے وہ توحید کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کے آئے تھے وہ بھی توحید کی تھی تو فوراں انہوں نے اسلام کو خبول کر لیا اور اسی سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ والدین کے نیکیاں والدین کا نیکوکار ہونا اولاد کے لئے فائدہ بند ثابت ہوتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ یہ خود فرماتے ہیں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کون زید کا جو کہ سعید بن زید یاد ہے سعید رضی اللہ عنہ کے والد ہے ان کا ایک واقعہ آتا ہے انہوں نے ایک بار دیکھا کہ خوریش کو تہوار منا رہے ہیں انہوں نے کپڑے پینے ہوئے ہیں اچھے امامیں باندے ہوئے ہیں اچھا لباس پہنا ہے جانوروں کو انہلارے دھولا رہے ہیں بکریوں کو خربانی کے لیے جانوروں کو تیار کر رہے ہیں اور بتوں کے سامنے جانوروں کے خربانیاں کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ سب دیکھا دور جہالت میں تو کیا کہا سنی انہوں نے کہا زید نے یہ منظر دیکھا تو خانے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کر کہنے لگے خانے کعبہ کی دیوار کو ٹھیک لگا کر کیا کہتے سنی اے خبیلِ خوریش جس بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا جس کا پانی پی کر وہ سہراب ہوئی جس اللہ کی زمین سے اگیوی گھاس کھائی اور اپنا پیٹ بھرا تم اس بکری کو بتوں کے نام پر زباہ کرتے ہو یہ کتنی بڑی جہالت اور نادانی ہے کھل کر انہوں نے خوریش کے سامنے اس تہوار کے دنی بات کہہ دی جو وہ شرک کر رہے تھے اسے میں نے کہا نا وہ توحید پر تھے یاد رکھی توحید کو انہوں کیا فائدہ وہ بھی آگے میں حدیث کے شکل میں رکھوں گا آپ کے سامنے حالانکہ یہ صحابی نہیں تھے یاد رکھی تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کے بڑے بھائی خطاب وہاں موجود تھے ہمارے بھی خطاب کے والد موجود تھے خطاب نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آج زید کا بہت ہو گیا تو مچ کر دیا بس ہر بار تمہارا کچھ تو بھی لگا رہتا ہر بار مو مارتے ہوا کر ہر بار متپرستی غلط بولتے ہو ہر بار ہمارے ریت ریواش غلط بولتے ہو انہوں نے اور چند سرداروں کو جمع کیا فیصلہ سنا دیا سب سرداروں کے ساتھ مل کر کہا کہ زید کو مکہ سے حقال دیا جائے اور لوگوں نے تائی کیا اور زید کو مکہ سے حقال دیا گیا زید بن عمر بن نوفیل مکہ سے باہر نکال دیئے گئے اپنی دعوت کے وجہ سے اپنی توحید کے وجہ سے ایک اللہ کو ماننے کے وجہ سے شرک نہ کرنے کے وجہ سے اور شرک کے خلاف بات کرنے کے وجہ سے دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ میں کیچا چیز کو دیکھ کے برا مانوں یہ برا نہیں مانتے تھے یہ اس کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے مطلب دل میں ایک برائی کا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کے برا مانے نہیں یہ دل نے برا جاننے والوں میں سے نہیں تھے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ کا استعمال تو نہیں زبان سے رکھنی کوشش دل نے برا تو آخری درجہ ہے تو انہوں نے وہ کیا ان کو مکہ سے نکال دیا گیا پھر یہ مکہ کے مکہ کے یاد رکھیں باہر رہنے لگے ایک آخر یہ آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ خوفیہ طور سے مکہ میں داخل ہو گئے خوفیہ طور سے مطلب چھپ کر مکہ میں داخل ہو گئے یاد رکھیں اور وہاں ان کی ملاقعہ جو ورقہ بن نوفیل جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد رکھیں چیزاد بھائی تھے ان کا واقعہ پورا آپ جانتے ہیں ورقہ بن نوفیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی آئی تو انہی کے پاس جو ہے لے کر گئی تھی پورا واقعہ ہم جانتے ہیں اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن جہش عثمان بن حارس اور عمائمہ بنت عبد المطلب یہ چار لوگ کھڑے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبی تھی یہ چوتھی جو خاتون کے تذکرہ کر رہے ہیں یہ لوگ آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے یہ خوریش تو گمراہی میں پڑھ گئے جو یہ عمل کر رہے ہیں گمراہی جب انہوں نے سنا زید میں تو انہوں نے کہا اللہ کی خصم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی خواہم گمراہ ہو چکی ہے وہ عبراہیمی دین سے ہٹ گئی ہے مگر آپ لوگ تو صحیح عبراہیمی دین اختیار کرنے والے بن جاؤں کیونکہ ایسی میں آپ سب کی نجات ہے اس کے بعد یہ چار یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیم کیا ہے اس کو جان سکے تو یہ لوگ جب انہوں نے سنا یہ لوگ نکل گئے کہ دین ابراہیم کیا ہے اس کو تلاش کریں گے ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی ان کو لگا یہ حق ہے انہی کی دعوت پر کس کی زید بن عمر کی دعوت پر انہوں نے تلاش شروع کی حق کی اور عیسائیت قبول کر لی جہود و نصارہ کے پاس کوئی ریزلٹ نہیں آیا البتہ زید بن عمر بن نوفل ان کی داستہ بڑی عجیب آیا درکھی اب یہ کیا کہتے ہیں اس داستہ کو سنی ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں تحقیق کی پھر انہوں بھی نکل گئے وہ تین نکلے مرد ایک عورت خاتون تھی اللہ کا سوگی پھوپی وہ نہیں نکلی انہوں بھی نکل گئے یہ کہا تو وہاں ایک عورت تھی تین مرد تھے اور یہ چوتھے مرد تھے چاروں نکل گئے ایک نے عیسائیت قبول کر لی دو کسی نتیجے پہ نہیں آپ یہ گھوم رہے آپ یہ کیا کر رہے گھومتے گھومتے سوچیں دیکھیں میں نے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں تحقیق کی مگر ان دونوں مذہب میں سے میرا دل مطمئن کس پر بھی نہیں ہوا پھر میں نے ابراہیمی دین کے بارے میں جستجو کی تلاش کی اس کے لیے کئی سفر کی آخر ملک کے شام میں کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک ایسا راہب ہے جو بڑا عالم ہیں چنانچہ میں اس کے پاس گیا اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے مجھ سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ ابراہیمی دین کی تلاش میں ہیں انہوں نے جواب دی ہاں میں اسی کے تلاش میں ہوں مجھے اسی کے تلاش ہے تو اس راہب نے ان کو بتایا آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں جو اصلی صورت میں کہیں باقی نہیں ہیں آپ کو باقی نہیں ملیں گا بہتر ہے تم اپنے شہر مکہ چلے جاؤ وہاں آخری نبی اللہ تعالی بھیجنے والا ہے اب یہ سمجھ رہا انہوں نے سب جگہ تلاش کی ایک عالم ملان کو شام میں اس سے بات کی اس نے کہا کہ اگر تم دین ابراہیم کو تلاش کرے ابراہیمی مذہب تو وہ تو ختم ہو گیا لیکن ایک نبی آخری مکہ میں آنا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس اتنی پریسائس بشارتیں تھیں جس کی کوئی انتیا ہے تو کہا مکہ چلے جاؤ وہاں آخری نبی آنے والے ہیں تو آخری نبی بھیجنے والا جو ابراہیمی دین کی تجدید کریں وہ وہی دین لائیں گا جو ابراہیم علیہ السلام کا اس کی تجدید کریں گا اگر تم نے اس نبی کو پالیا تو اس کا دامن تھام لینا اس کے پیشے چل پڑنا زید جو ہے وہاں سے نکلے زید بنمر اور بڑے خوش ہوئے اور مکہ کے تب لوڑ کر واپس آنے لگے ہوا یہ کہ جب وہ راستے میں آنے لگے تو غلطی یا شباہ میں مطلب ایک قبیلہ تھا جس کا جھگڑا ایک شخص سے تھا جب انہوں نے زید بن عمر کو دیکھا تو وہ شباہ میں آگئے مطلب ان کو لگا یہ وہی آدمی جس سے ان کی دشمنی تھی اس قبیلے والوں نے ان کو پکڑا اور ان کا خطل کر دیا اور یہ نبوت سے پانس سال پہلے خطل کر دیئے گئے مار دیئے گئے اور خطل کر کے ان کو وہی وادی کے اندر دفنا دیا یہ ان کے تعلق سے آتا ہے ان کے تعلق سے جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہ بھی کہا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اسماعیل اسلام کے خاندان سے ہوں گا مطلب وہی کہتے تھے کہ میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اسماعیل اسلام کے خاندان سے ہوں گا تب قادم نے ساتھ میں ان کے تعلق سے ایک روایت آتی وہ اس طرح سے اگر میں نے اسماعیل کے خاندان سے ہونے والے نبی کو پا لیا تو میں اس پر ضرور ایمان لاؤں گا بد خسمتی سے اگر مجھے سعادت محسر نہ ہوئی تو اے عامر ایک شخصو کہہ رہے ہیں یہ بات اب خادی بن سعید میں نقل ہے تو کہا میں تو اس کو پا لوں گا تو اس پر ایمان لوں گا لیکن کہہ رہے ہیں اے عامر اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم اس کو پاؤ تو میرا سلام اس کو کہنا میری زندگی میں نبی آیا تو میں تو ایمان لوں گا لیکن اگر مجھے نہ ملے تو ایک عامر نامی شخص سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرنا میرا سلام اس نبی تک پہنچا دیں مجھے تم ایمان بھی لانا اور سلام پہنچانا عامر بن ربیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد اسلام خبول کیا یہ صحابی بنے اور زید بن عمر کا سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اس کے لئے رحمت کی دعا فرمائیں اور یہ فرمایا جو میں نے کہا نا وہ توہید پر تھے اور توہید کا کیا فائدہ ہوتا سن لیجئے آپ نے سلام کا جواب دیا رحمت کی دعا کی اور نبی کی رحمت کسی کے لئے مخورت کا ذریعہ بنتی ہے رحمت کی دعا کریں رحمت کی دعا کی سلام کا جواب دیا دعائیں فرمائیں اور کیا فرمایا سنیئے میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے توہید کا یہ بڑا فائدہ ہے توہید کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساتھ سے پانچ سال پہلے مار دیئے گئے تھے قتل کر دیئے آپ نے سلام کا جواب دیا رحمت کی دعا کی اور کہا میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے تو اس سے توحید کی اہمی طدا چلتی ہے توحید سب سے عظیم نعمت ہے جو کسی کو ملی ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں میں اللہ کی معافی کے بنیاد پر مغفرت ماری ہو سکتی ہے لیکن توحید پر جو نہیں مارا سوال ہی نہیں آتا ہے کہ اس کی کوئی مغفرت ہوئی تو ان کی مغفرت ہوئی توحید پر تھے یاد رکھی اللہ کے رسول نے کہا میں نے جنت میں دیکھا ہے بعد میں جب جو ہے سعید بن زید اور عمر بن خطاب رضی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتیں پہنچے اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ان کو خبر ملی گئے اللہ کے رسول نے ایسا کہا کہ زید جنت میں تو دونوں آئے ایک بیٹے ہے اور ایک بھتیجے دونوں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو آپ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اللہ تعالی زید کی مغفرت کرے اس پر رحم کرے وہ ابراہیم دین پر مرا اور خیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گا وہ اکیلے ہوں گے لیکن ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے ایک روایت میں الفاظ ہے عیسیٰ کی اور میرے بیچ میں جو ہے زید بن عمری ہے اخری لوگ نہیں دیکھو اور یہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گا امت سمجھ کیا امت تو ایک گروپ ہوتا ہے لیکن جب کوئی بھی توہیت پر آخری دین پر نہ ہو تو ایک آدمی کا بھی اس پر ہونا وہ امت ہو جاتا ہے تو کہا یہ امت کی حیثیت سے اٹھیں گا یاد رکھئے اور ایک عظیم یاد رکھی خوبی جو زید بن عمر بن نوفیل کی تھی یاد رکھئے دور جہالت میں بھی جب لڑکیوں کو خورے زندہ دفنا دیتے تھے یہ جا کے ان سے گزارش کر کے ان لڑکیوں کو مانگ لیتے تھے مانگنے کے بعد رکھ کر بڑا کرتے تھے بڑی ہونے کے بعد اگر اس کا والد لے جانا چاہتا تو واپس لوٹا دیتے تھے اگر نہ لے جانا چاہے تو آپ اس کی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دیا کرتے تھے دور جہالت میں یہاں خورائش لڑکیوں کو زندہ مارتے تھے یہ ان لڑکیوں کو مارنے جو لوگ لے جاتے ہیں اسے مانگ مانگ کر ان کی کفالت کرتے پالتے پرورش کرتے بڑی ہوتی تو ریکویسٹ کرتے گزارش کرتے لے جانا ہوتے لے کی چل جاؤ واپس اور کچھ لوگ لے کر بھی چلے جاتے لیکن جو نہ لے کے جاتا یہ اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کی شادی بھی آ کرایا کرتے تھے گویا یہ ان بچیوں کو جو ختل کیا جاتا تھا ان کی کفالت کیا کرتے کتنا بڑا کام تھا یہ دیکھئے مطلب توہید جب ایک انسان میں ہوتی ہے نا تو کئی خوبیوں اور خصوصیتیں اس کے اندر داخل ہو جاتے اور توہید اگر نکل جائے نا تو انسان بچ سے بتر بن جاتا ہے تو بہرحال یہ توہید کا نتیجہ تھا آپ نے یہ کیا تو گئے دور جہلت میں بھی سعید رضی اللہ عنہ ایک ایسے خاندان سے تھے جس میں آپ کے والد دین ابراہیم کے تلاش میں تھے آخر نبی کا انتظار کر رہے تھے اور اعلان تو کری چکے تھے کہ اگر آجائے تو میں ایمان خبول کر لوں گا لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں ملیا تو تم کر لینا زندگی نے وفا کی میرے ساتھ اگر میں زندہ رہا تو میں کر لوں گا میں نہ کر سکا تو تم کر لینا میرا سلام اس کو بھیجنا وغیرہ وغیرہ تو گویا ایک تڑک تھی آپ کے دل میں حق کو پانے کی تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے توہید کی عظمت اور خضیلت پتا چلتی ہے اس لئے میں نے ان کا واقعہ اتنی تفصیل میں ان کے والد کا رکھا حالانکہ اشرم و اشرم ایسے کسی کے والد پہ ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کی اب تک لیکن ان کے والد کا ہم نے اتنی تفصیلات دیکھتا ریزن کہ کس خاندان سے تھے سعید رضی اللہ عنہ آپ کو پتا چلنا چاہیے اور والدین کی نیکی بچوں کے سامنے آتی ہے یہ والد کی نیکی تھی جو تلاش حق میں تھے اور اپنے بیٹے کو نصیت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کا اعلان کیا ان کے بیٹے نے بھی اسلام لائے لیا کیونکہ والد سے سن چکا تھا اتنی بات تھے اور وہ توحید پر تھا اور مشرقین مکہ اور ان کے رسومات سے تنگ آ چکا تھا ان کا خاندار بہر آنکہ اب آئیے سعید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ ان کا والد کا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے سعید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ آپ کا خبول اسلام تو یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست جب ہوئی یاد رکھئے تو اولین لوگوں میں سے آپ تھے جس نے اسلام خبول کیا اور آپ کی عمر جب 20 سال کے آپ نوجوان تھے جب آپ نے اسلام خبول کیا اور کسی کو اس میں شبہ نہیں تھا کہ یہ کام سعید کر سکتے چونکہ ان کے والد خود زید جو ہے اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے سب کو پتا تھا یہ لڑکا بھی تو وہی کریں گا جو ان کے والد نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت دے کر آئے تھے جس کی تلاش میں ان کے والد تھے اور جس کی دعوت یہ بھی دے رہے تھے کہ بتوں کے سامنے خربانی مت کرو ان کو نظریں مت چڑاؤ ان کی عبادتیں مت کرو ان کے سامنے مت جکو یہ سب غلط ہے اور اسی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے مطلب اپنے شہر سے نکال دئی گئے تھے اس سے عبادی پتا چلتی حق بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کے خاندان اس کے شہر اس کے ملک والے اس کو نکال دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس زمان میں یہ تعلق بستی سے یا تو ختم کر دیتے تھے ختم نہیں کر سکے تو بستی سے نکال دیتے تھے بہرحال تو بیس سال کی عمر میں بلکل ابتدائی اولید مسلمانوں میں سے یہ بھی ایک مسلمان ہے یاد رکھی اور یہ کوئی تاجب کی بات نہیں جیسے ان کے والد خلصی کے تلاش میں تو یاد رکھی ہے اور انہوں نے جو اپنے بیوی کو بھی دعوت دی جو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انگرہ فاطمہ تھا فاطمہ منت خطاب یاد رکھی تو ان کو بھی دعوت دی یاد رکھی دونوں میاں بیوی جو مسلمان ہو گئے اور ہم جانتے یاد رکھی جو مسلمان ہونے کے ناتے ابتدائی دور میں لوگوں کو تکلیفہ ہے ان دونوں میاں بیویوں کو وہ ساری تکلیفہ آئی اور یہ بات یہ بڑی مشہور اور معروف ہے ان دونوں مطلب بہن اور بہن ہوئی ایک دو صحابہ اور ایک صحابیات کی دعوت کے اوپر آئے پورا واقعہ برحال آپ جانتے ہیں تفصیلات میں سمجھتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ناراض تھے ایک بار اور قتل کی ارادے سے گھر سے نکلے جب نکلے تو ایک صحابی نے دیکھ لیا جب تیور دیکھے تو سمجھ گئے ننگی تلوار لے کے عمر نکلے تو کچھ ہونے والا ہے پوچھ لیا کہ عمر کہاں جا رہے تو عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے جا رہا ہوں اس صحابی نے فوراں بھاپ لیا اور اپنے رخ بدلنا چھا اور فوراں کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو پہلے کیوں کہاں انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو پہلے اس لیے کہ اگر یہ اسی غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کوئی نقصان کر رہے تو اس سے بہتر ہے کسی صحابی کو نقصان ہو آپ سمجھ رہے اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی بدلہ نکالا وہ چاہ رہے تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس طرح سے نہ جائے کہاں اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو جرا کہاں اچھا ابھی دیکھتا ہوں اپنے بہن کے گھر پہ طرف پڑھے اور جاؤں وہاں بڑے یاد رکھیے تو اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو جو ہے روایت میں آتا ہے کہ خبہ بن عرد رضی اللہ عنہ اسی کہا رہے تھے جب انہوں نے خود جا کے دیکھا دروازے سے جھا کر کہ دیکھا عمر ابن خطاب ہے جیسی دیکھا تو جا کر یہ چھپ گئے کہ کہا عمر ہے اور غصے میں ہاتھ میں تلوار ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہونے والا ان کے بہنوں ہی تھے دروازہ کھلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے بہن ہوا آئی ابھی اسلام نہیں خبر کی حضرت عمر نے اور آ کر حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے کیا کر رہے تھے اور بہنوں کو خوب مارا خوب مارنے لگیا در کے روایت میں آتا اتہ مارا کی خون وغیرہ سب نکال دیا بہن کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کے شہر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ بیچ میں گئے حضرت عمر نے اس کو بھی مارا خود مارنے سے اس کا بھی چہرہ لہو البحان ہو گیا خون وغیرہ نکل گیا لیکن پھر تھوڑا سا وہ ہوئے بہن کو اس حالت میں دیکھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ خطاب کا بیٹا ہے تو وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے دونوں اتنے مضبوط تھے اپنے آپ میں اپنے عقیدے میں یہ برائی میں اتنے شدت میں تھے تو بہن اتنے اچھائی میں تھی کہا عمر جو کرنا ہے کرلو مارنا ہے مار دو لیکن اس دین سے ہم پھیر نہیں سکتے جو کیا کرنا ہے کرلو تو اگدہ ہوں پریشان ہو کر رہے ہیں ایسا کسا چیلنج کر دی بہن نے مجھے کہ جو کرنا ہے کرلو کہا کیا آپ پڑھ رہے تھے اور وہ سارا واقعہ بہرحال جانتے ہیں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ کا دن لرم ہوا وہاں سے آپ نکلے کہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے ایمان لانے سے وہ فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے اسلام لانے سے وہ کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے قابے کے اندر کھل کر نماز مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دی آپ کی ایمان لانے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لخب فاروق دیا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد قابے کے اندر مسلمان کھل کر نماز کرنے لگے چونکہ حسد عمر رضی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے اسلام خبول کیا قابے کے اطلاف تواف کیا یہ حمد دیکھ کر دیگر صحابہ بھی گھروں سے نکلے اور پھر نماز کھل کر جو ہے قابے میں شروع ہو گئی آجوے جو نفیل نماز ہے چھپ چھپ کر پہاڑوں میں دوادیوں میں کی جاتی تھی اب کھل کر پڑی جانے لگی چونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چیلنج کر دی میں اثر و رسول کے معاملے میں مالدار بھی انسان تھے غریب نہیں تھے یاد رکھئے تو بہرحال مسلمانوں کو کھل کر عبادتیں کرنے کا پہلی و بہر مخاملہ تب ہی ان کو اس حوالے سے لقب ملا الفاروق فرق کرنے کی بہرحال چلی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد یاد رکھے سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بشرف اسلام ہوئی اور اب بھی مسلمان ہوگئے یاد رکھے ان کے نام فاطمہ تھا یہ تفصیلات میں ہم دیکھ چکے والد کی تفصیلات ہم نے دیکھ چکے اس سے بلے یاد رکھے اور انہوں نے سعید رضی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی فاطمہ نے اور ان کی والدہ فاطمہ نے سب نے بڑی تکلیفیں اٹھائی یاد رکھی مکہ میں ساری تکلیفیں جو جو سب کو دی گئے ان کو بھی دی گئے اب اس کے بعد انہوں نے حجرت کی مدینہ کے طرف یاد رکھے اب حجرت مدینہ میں یاد رکھے یہ نکلے اور مدینہ بہرحال چلے گئے مدینہ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمین وغیرہ ان کو دی تو اس پہ انہوں نے اپنا ایک مکان تعمیر کر لیا اور مدینہ میں بہرحال مہی رہنے لگے اور وہاں یاد رکھے مدینہ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقعات باندھی اور سعید بن زید کی مواقعات یاد رکھے بدر چھوڑ کر تمام غزوات میں حصہ لیا غزوہ بدر چھوڑ کر تمام میں حصہ لیاد رکھے اور ہم جانتے ہیں بہت کم صحابہ تیسے جو بدر میں شامل نہ ہو سکے یہ بھی ان میں سے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مال غنیمت بھی ان کو دیا اور کہا کہ تم بدر کے نیکی میں جہاد میں شامل ہو اور بدری صحابہ میں ان کو بھی گنا جاتا ہے اور اسے چندی صحابہ بہت چند آئی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غزوہ بدر کے علاوات تمام غزوات میں حصہ لیا ہوا کیا تھا وہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے سعید بن زید رضی اللہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ ان دو صحابہ کو جو ابو صفیان کا خافلہ آ رہا تھا جس پہ نظر رکھنا تھا یاد رکھی وہی ہوا نا جب ابو صفیان کے خافلے پہ نظر رکھی کہ اس کو ڈر لگا اس کو لوٹا جائیں گا اس نے مکہ خبر بھیجی مشرقین آئے اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خافلہ لے کے نکلے ابو صفیان نے اپنے خافلے کو تو بچا کر لے کر چلا گیا لیکن مشرقین نے کہا اب آگئے تو دو دو ہاتھ کری لیتے ہیں اور جنگی بد روی آپ سب جانتے ہیں تو جو اس خافلے کی پیچھے نظر رکھے ہوئے تھے ان میں یہ دو لوگ سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دونوں تھے اب جب یہ خافلے کی خبر ابو صفیان تو خافلے کو بچاتے ہوئے لے گئے تو یہ پیچھے پیچھے تھے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے علاقے سے یا رینج سے باہر نکل گئے تو یہ دونوں ریٹرن آگئے جب یہ ریٹرن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے فتح سے واپس آ رہے تھے تو جب یہ ملے جب دونوں ملے تو جب واپس لوٹ رہتے فتح سے جب وہ اس موقع پر ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ہمارا کیا ہوں گا بدر تو ہو گئی اور ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو مال غنیمت دیا جائے اور پھر جب مال غنیمت مل گیا تو یہ فوراں گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت دے دیا جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں ملیں گا تو ان کو سب مال غنیمت ملا ان کو بھی جہاد کا سواب ملیں گا تو اس طرح سے یہ دونوں صحابہ بھی بدری بن گیا کیونکہ یہ بھی پتا چلا کہ جنگ میں نہیں تھے سیدھا لیکن جنگ کے تیاریوں میں جنگ کے لیے جو کام ہو رہے تھے اسی میں شامل تھے اسی طرح کا واقعہ کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے عثمان ابن افان رضی اللہ ان کے ساتھ ہم نے ان کے سیرت میں دیکھا تھا ان کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ بھی بدر کے لیے تیار ہوئے مدینہ میں تھے حالہ گئے بدر کے لیے تیار ہوئے جب جانے لگے تو ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی شدید بیمار ہوگی اور گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تم رکھ جائے عثمان رضی اللہ عنہ چہتے ہوئے بھی جنگ میں نہ جا سکے بدر میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دو تو لگے ہوئے تھے وہ دشمن کی ٹوہوں میں تھے مطلب دشمن کی سپائن کر رہے تھے خبریں پہنچا رہے تھے بہرحال ان کو بھی سوا ملا اور ان کو بھی مالِ غنیمت دیا گیا تھا اب خلفہ راشدین کی دور میں یاد رکھے سعید رضی اللہ عنہ یاد رکھے خلفہ راشدین کی دور میں بڑی خدمت انجام دی اپنے جسم سے اپنے عقل سے اپنے مال سے اپنی صلاحیت سے یاد رکھی ہم ان صحابہ کی زندگی میں سے نمازی تھے روزدار تھے زکاة دیتے تھے یہ واقعات نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سب نہیں کیا یہ سب کیا ہی کرتے تھے ہم کچھ نمائیں کچھ ہٹ کر ایک دوسرے سے کیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں لہٰذا یہ کومن چیزیں جو سب میں ایک جسی تھی وہ میں رکھ رکھ رہا ہوں تخوا پرزگاری تات رسول اللہ کی بندگی کرنا توحید پر قائم رہنا خربانیہ دینے کا جذبہ رکھنا راتوں میں عبادتیں کرنا دن میں شہ سوار رہنا اللہ کی رام میں جہاد اور جنگ کرنا حق کے لئے لڑائی کرنا سچ بات کبر سب میں تھائے محرم چلی آئیے اب یاد رکھی خیسر اور خیسرہ کے جو تخت پلٹے دونوں جنگوں میں تھے مطلب پرشن رومن ایمپائر سے جنگی مسان سب میں یہ شامل تھے یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضیان کے زمانے میں یاد رکھیے آپ شام میں آپ جو ہے پیدل فوج کے سپے سال آرتے ہیں شام میں جو جنگی ہوئی پیدل فوج جو پیروں پہ چل دی اس کے سپے سال آرتے ہیں اسی طرح روایتوں ملتا جنگ اجندین میں جو ہے سواروں کے رسالے کے افسر تھے جو شہ سوار تھے گھڑ سواروں کے افسر تھے ان کے ہیڈ تھے یاد رکی اسی طرح دمشت کے محاصرے میں بھی آپ نے حصہ لیا اسی کیا ہوتا ہے جب گورنر چلا جاتا ہے تو ایک جذبہ ملتا ہے چونکہ لیڈر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا خط آپ نے کیا درکھیے اسی طرح یرمک کے مورکے میں جب مسلمان کمزور پڑھ رہے تھے ایک موقع پر تو تب آپ جو شجاہ سے لوگ لڑے آگے بڑھ کر ایک دم جس کو بلتے ہیں آپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کا جنگی دستہ کمزور نظر آتا ہے جب تک کچھ لوگ جا کے ان کو بہت زیادہ نہ دے وہی ساتے بار سے کہ تھوڑا ان کی احمد پست ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اندر گزتے ہیں دشمنوں کے طرح دوسروں کو بھی جوش آتا ہے تو جب دیکھا کہ یہ پست ہو رہے ہیں تو آگے بڑھے اور جنگی یرمک کا کیا ہوتا ہوں بہت ڈیسائیسیل بیٹل تھا ایک فیصلہ کنجنگ تھی جس طرح سے خادثیہ ایدر تھی اس ساتھ یرمک شام کے اندر تھی یاد رکھیے اس میں دو لاکھ رومی فوجی آئے تھے بالمقابل چوبیس ہزار مسلمان ہوتی یاد رکھی قرب اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی اس لئے کہ ہم جانتے ہیں فتح جو ہے اللہ کے طرف سے آتی ہے وہ تعداد سے اور اسلح کے کوالیٹی سے نہیں آتی یاد رکھی وہ آتی ہے ایمانی کیفیق سے بہرہ چلی تو آپ نے اس میں برحال حصہ لیا اس کے بعد ہی کئی جنگوں میں آپ نے برحال حصہ لیا اس کے بعد جو ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ یاد رکھے دمشق کی فتح کے بعد دمشق کی فتح کے بعد یاد رکھے آپ جب وہاں پہنچے یاد رکھے تو وہاں ابوباید اپنے جررح رضی اللہ عنہ آپ کو دمشق کا گورنر بنایا تو گوید مسلمانوں کے پاس دمشق کے آنے کے بعد دیمیسکس پہلے اس کے گورنر جو ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ بنے لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہ آئے کہ میں گورنر بھن کے رہو آپ نے اپنے طور سے استحفہ دیا گورنرشپ سے اور پھر مسلمان فوج کے سال لڑائی کے اندر چلے گئے گورنر رہنا پسند نہیں کیا اسی طرح یاد رکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یاد رکھیں اپنی وفات کے وقت جو ہے جو چھے لوگوں کو تیہ کیا اس میں یہ بھی ایک ہو سکتے تھے لیکن حضرت عمر کے ذہن میں چونکہ اس لائق تھے کہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے لیکن انتہانہ اس لئے سجسنے کی حضرت عمر نے کیوں کو ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ میں اپنے چچازاد بھائی کو پرموٹ کر رہا ہوں سمجھ رہے نا اس لئے آپ نے نہیں رکھا احتیاطن ورنہ یہ بھی اس لائق تھے کہ ان کو بھی خلافت کے علی پوائنٹ کیا جا سکتا لیکن حضرت عمر نے اس احتیاط سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا چچازاد بھائی ہے تو میں نے نام دال دیا میرا بہنوی بھی ہے تو میں نے نام دال دیا احتیاطن نام کو بہرحال نہیں دالا یاد رکھئے آپ بہت قنات پسند تھے خاموش طبیعت تھے یاد رکھے چجا بہدر تھے ریجیس انسان تھے احمد والے تھے چونکہ گورنرشپ کتنا آسان کام ہے خالی منجمنٹ کرنا وہ چھوڑ کر واپس سے جارے جنگ کے اندر پارٹ لینے کے لئے کتنی بڑی بات ہے وہ بہرحال شبجات تھے یاد رکھے اور عبقر عصدیق رضیان ان کے دور میں بھی یہ ساتھ رہے ان کے عمر بن خطاب ان کے پورے دور میں ساتھ رہے عثمان ابن عفیان رضیان کے دور میں بھی ان کے ساتھ رہے لیکن ان کے دور کے آخر وقت میں یاد رکھے آپ بہرحال سے الگ جا کر رہنے لگئے تھے مطلب اس سے پھر انہیں احتیاط کر دی اور یاد رکھے کوفہ وغیرہ کے اندر جا کے آپ نے بس گئے تھے وہاں اور جب عثمان رضیان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بڑے غمگین ہوئے یاد رکھے غمگین ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے جو جنگی اس کے بعد جو فتنہ ہوا آپ سب جانتے جنگے سفین ہیں جنگی جمل ہیں ان جنگوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا ایسا دور رہے بلکہ آپ مدینے سے قریب یاد رکھیے ایک علاقہ ہے جس کے تعلق سے عقیق نام آتا ہے اس عقیق نامی علاقے میں آپ برحالماد رہے اور وہیں اپنی زندگی یاد رکھی گزاری حتیٰ کہ آپ وہیں آپ کا انتقال ہو جائے گویا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جنگ میں حصہ لیا حضرت او وکر کے زمانے میں لیا عمر بن خطاب جنگ کے زمانے میں لیا عثمان بن عفان حلافات ہوئے اور جنگے ہوئے اس میں آپ نے کسی میں حصہ لیا اور الگ خلق مدینے سے خریب ایک بستی میں جا کے برحال رہنے لگے یاد رکھیے اور یاد رکھیے جب سعید رضی اللہ ان کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے واقعہ اس طرح سے آتا ہے یاد رکھیے مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر تھا سعید رضی اللہ جس علاقہ جس کو عقیق نام آتا ہے یاد رکھیے اس میں رہا کرتے تھے وہاں ہوا یہ کہ ایک خاتون نے کیا کی آپ کے اوپر ایک الزام لگا دی اور کہا کہ سعید نے میری زمین پر لوٹا ہے مطلب میری زمین کا ایک حصہ ہتیہ لیا ہے مجھ سے چھین لیا یاد رکھیے اور اس نے ان پر ظلم کا الزام لگایا اور اس خاتون کا نام جو ہے اروہ یا اروہ آتا ہے یاد رکھیے روایت میں اروہ اس کا نام یا اروہ اس کا نام آتا ہے یاد رکھیے اس خاتون کا نام آتا ہے اور اس نے ان پر الزام لگا دیا الزام لگانے کے بعد اب چونکہ مروان کے پاس کمپلین گئی تھی اس نے ایک ٹیم منائے ایک صحابی ہے اب کیسے وہ کرے بڑا مخام رکھتے ہیں ایک ٹیم منائے جاکر تھا تم پوچھ کر رہا ہوں جب ٹیم گئی اور ان سے سوال کیا ان کو بہت برا لگا کہ یہ اللہ مجھ پر ایک عورت الزام لگا رہی ہے اور انہیں کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں نے اس عورت پر ظلم کیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ روایت میں نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم سعید رضیوں نے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی روایت کیا تھی کہ جو شخص دنیا میں کسی ایک انسان کی ایک بالی زمین ماریں گا اللہ ساتھ توقع وزن اسے گلے میں لٹکائیں گا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر زمین مارنے کا الزام لگاتے ہو جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بہن کی کہ جو ایک بالی زمین دنیا ماریں گا تو بہت آپ غصے میں آگئے کہ یہ کیسا الزام اس خاتون نے مجھ پر لگایا اور جب اس نے لگایا تو آپ نے ایک بددعا دے دی اس خاتون کو اور دعا کی کہ اللہ اس عورت کو جو ہے تو بتانے کے لیے کہ میں حق پن ہوں اور اس نے مجھ پر ظلم کیا اس کو اندھا کرنا اور کوئے میں ڈبا کے مارنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جائے کہ میں حق پن ہوں اور یہ جھوٹی تھی بددعا میں دو حصے تھے ایک تو اندھا کرنا اس عورت دوسرا یہ کوئے میں ڈوب کر مارے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میری بددعا حق ہے میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً خبول کر لیتا ہے تو آپ نے کہا کیا تم ایسے شخص پر الزام لگاتے ہو جس نے اللہ کے رسول سے یہ روایت تم کو بیان کی کہ جو ایک بالش زمین ماریں گا کسی کی ناحق طور پر تو اس کے خبزیں ملی تو قیامت اس کے گلے میں سات زمینوں کے برابر تاکہ پہنا جائیں گا پھر آپ نے اس کو بددعا دے دی اس خاتون کو اس کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اس کو دکھنے نہیں لگا پھر وہ اندھی تھی لگئی اور مر گئی لوگ سمجھ گئے کہ سعید رضی اللہ عنہ مظلوم تھے عورت ظالم تھی اور انہوں نے بددعا دی اللہ نے ان کی بددعا خبول کر لی تو گویا پتا چلا سعید رضی اللہ عنہ مات رکھتے ہیں مستجاب الدعوات تھے اللہ ان کی دعاوں پر خبول کرتا جس طرح سے سعید بن اوی و خاصلان کی دعا اللہ تعالیٰ خبول کرتا حتیٰ کہ دیگر صحابہ بھی ان کی بددعاوں سے بچتے تھے کہ ان کو نا دیا رہے بہرین تو انہوں نے بھی بددعا دی اور وہ بددعا اتنی مشہور ہو گئی ہمارے لوگوں میں کہ جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو ایک محاورہ بن گیا تھا تو وہ اس کو بددعا میں یہ کہتا وہ کہتے ہیں محاورہ دیکھی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جیسے اس نے عروا کو اندھا کیا تھا اللہ جب کوئی کسی بھی الزام لگاتا تو یہ تعبین وغیرہ مشہور ہو گیا تھا یہ خوال کہ وہ بددعا دیتے تھے دوسرے اور کیا بددعا دیتے تھے جو سعید رضی اللہ نے بددعا دی تھی اس عورت کیونکہ اللہ اندھا کرے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جس طرح سے اس نے عروا یا عروا کو اندھا کیا تھا تو گویا وہ بددعا اتنی ان کی مشہور ہو گئی کہ لوگ بددعا بھی دیتے دوسروں کسی الزام پر تو کہتے تھے تو ویسا تجھے اندھا کرے جیسا اس عورت کو کیا تھا جس نے سعید رضی اللہ انہوں پر الزام لگایا تو بہرحال تو بہرحال آپ کی دعا اللہ تعالیٰ خبول کرتا تھا آپ کی وفات کے تعلقی باتیں ملتی ہوئی یاد رکھیے کہ سعید بن زید رضی اللہ انہیں یاد رکھیے مدینہ کے خریب جو ہے وادی عقیق یاد رکھیے ہم نے دیکھا عقیق میں جو ہے رہتے تھے وہاں آپ کا جمعہ کے دن پچاسیا اکاون ہجری کے اندر آپ کا آپ کیوں پچاسیا ایک زیک نہیں پتا میں نے جیسا کہا نا بہت سارا اختلاف ہوتا ہے پچاسیا اکاون ہجری میں آپ نے وفات پر یاد رکھیے مدینہ سے چونکہ یہ وزتی خریب تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے وضوح کر رہے تھے جمعہ کے لئے کسی نے آ کر یہ خبر آپ کو سنائیں کہ سعید رضی اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے آپ غمگین ہوئے فوراں وہاں سے آپ جو عقیق پہنچے اور وہاں سے جو ہے آپ کے جسم کو اٹھایا گیا اور لوگوں نے کاندھے پچھو کہ مدینہ سے خریب بستی تھے کاندھے پر اٹھا کے آپ کو مدینہ لائے گیا مدینہ لانے کے بعد سعید بن عبی وقاس رضی اللہ انہوں نے آپ کو غسل دیا آپ کو نہلایا اور کفنا یاد رکی اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے آپ کی یاد رکی نماز جنازہ پڑھا یاد رکی اور نماز جنازہ میں کثیر تعداد من لوگ شامل تھے اور اس کے بعد سعید بن عبی وقاس رضی اللہ انہوں نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے ان دونوں نے آپ کو قبر کے اندر آپ کی جو ہے بھرال اتارا آپ کو جو ہے بقی غرقد میں تتفین کیا گیا مسجد نوی کے خریب جو قبرستان ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو تتفین کیا گیا آپ کی عمر وفات کے وقت ایٹی ون یئرز روایتے میں ہوں ایک کسی سال کی عمر آپ نے پائی یاد رکی اس میں انتخال ہوا روایت کے اعتبار سے آپ نے اٹھالیس روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جس میں اشرہ مبشر والی روایت آپ نے ہی روایت کیا درکھی اور دوسری عبدالرحمان این نے اپنے کی بھرال تو آپ نے فٹی ایٹھ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا درکھیں سعید بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کیا درکھیں بہت سارے مناقب اور فضائل بیج بیج میں گزریں اور چونکہ ہم نے دیکھا اٹلینڈ دیکھا ہے بہرحال ان کے کچھ فضائل بہت مختصر انداز میں آپ کے سامر رکھتا ہوں کیا کیا فضائل روایت میں ان کے تعلق سے ملتے ہیں زید رضی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل ملتے ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے بہت کم عمر میں اسلام قبل کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے اور ساتھ میں بہن ہوئی تھے اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ میں سے ایک وجہ آپ بنے یہ آپ کی فضیلت ہے ایسی طرح آپ کے والد سارے زندگی دین ابراہیم کی تلاش کرتے رہے آپ نے اولین دور میں اسلام کو بہرحال قبول کیا دور جہالت میں بھی آپ نے شرک نہیں کیا اسلام لانے کی بات تو بہرحال دیار سے ہوتا ہے اسلام آپ نے فورا لائے تو دور جہالت میں نہ آپ کے والد نے شرک کیا نہ سعید رضی اللہ علیہ نے کبھی بہرحال شرک کیا یاد رکھئے اسی طرح ان کے والد نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ میں اگر آخر نبی کو نہ پا سکو تو سعید کو یہ موقع دینا کی و آخر نبی کو پا یاد رکھئے اسی طرح آپ کافی منصف اور پوزیشنز پر رہے آپ کو دین سے اتنا لگا ہوتا اور خاص طور سے حق کے لئے لڑنے میں اتنا عزل سست بھی تھی کہ اپنے گورنرشپ کی پوزیشنز چھوڑ کے وہ کام کے یاد رکھئے اور آپ کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی تو سعید بن زید رضی اللہ ان کے کئی فضائل بہرحالی بات ماتے کچھ فضائل تھے ہمیں لیکچر کی بیچے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھے تو کئی باتیں بہرحال شخصیت کے تعلق سے ملتی ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا تو ہمارا مقصد ان صحابہ کی واقعات کو جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے زندگی و ان کے پاک نفوس کو دیکھیں اس سے سبق ازباق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی بہرحال ہم لوگ بہرحال کوشش کریں تو اسی کڑی کے اندر یہ نائنٹ پارٹ تھا ہمارا ہم نے سلسلے وار نو اب تک دیکھ لئے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو آنے والے درس میں ہم ٹینٹ اور آخری صحابی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور ابو عبیدہ ابن جررح رضی اللہ عنہ یہ ایک واقعی ہے انسپوری سیریز کے اندر ان کے زندگی بھی انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ اشرا و بشرا کے سیریز کمپلیٹ ہو جائے اس سے پہلے ہم نے امہات المومنین کی سیریز کمپلیٹ کی ماشاءاللہ اور یہ دوسرے نمبر کے سیریز جو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں دس لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے زبان مبارک سے بشارت ملی وہ میں آپ کے سامنے بہرحال انشاءاللہ اپنے کوشش کر رہا ہوں نو کڑیاں ہو چکی ہے دسوی کڑی انشاءاللہ اگلی بار جب بھی ہم لیکچر لیں گے آپ کے سامنے بہرحال آئیں گی اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانت اللہ ان زندگیوں کو سمجھ کر ان کے جیسا بننے کہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں اللہ رب العزت ہی توفیق دے کہ ان نفوس کو ہم پڑھیں ان کے زندگیوں کو ہم سمجھیں اور ان کے زندگیوں کو اپنے زندگی میں عمل میں لانے کی بہرحال ہم کوشش کریں جب تک اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھی ایمان ورسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ جب بھی ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین وہ بات اس درست سے آپ کو نہ سمجھو یا آپ کو کوئی سوال تو پوچھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم وآلہ آلہ وصحابہ اجمعین رب شرح بسدری ویسر لیم الوحل اردتا من لسان وقبلی مبارک بہت سوال ہے جو بھی بندے شرکوں پر جمعہ دن ملتا ہے یا رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو اس کو کوئی اس کا میری فٹ ملے گا پوری زندگی اس کی شرک پر گئی ہے اور اس کا انتقال جمعہ یا رمضان میں ہوتا ہے بھائی نے سوال کیا کہ کسی انسان کا انتخال جمعہ یا رمضان ہو تو کیا اس کو اس کا بینیفٹ ملیں گا تو دیکھ رمضان کے تعلق سے تو انتخال کی کوئی فضیلت روایت پر نہیں آتی وہ ایک خیاس ہے کہ چونکہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوتا اور جہنم کے بند ہوتے ہیں تو ایک خیاس ہے پائدہ ہوں گا لیکن اسی کوئی دلیل نہیں لیکن جمعہ کی تعلق سے ہے کہ جو جمعہ کی رات مطلب وہ ایک دن پہلے رات ہوتی ہے پھر دن آتی ہے جمعہ کی رات یا جمعہ کی دن مطلب جمعہ کا پورا رات اور دن ملا کے انتخال ہو وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے عذاب قبر سے باقی چیزیں اس کے ساتھ بھی ہیں حساب و کتاب ہے ساری چیزیں جنت ہے جہنم و سب ہیں عذاب قبر سے مطلب سب فرس فیس سے بچ جاتا ہے کہ اگر توحید پرست بھی ہو صرف عذاب قبر سے بچا حساب کتاب وہ سب باقی ہے اور مشرک ہو سمجھ رہا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں اسی اس کا جو توحید پر مرا اسی کو اس کے بینیفٹس ملیں گے مشرک کو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ کسی گھڑی میں فضلیت بتائے گی کسی دن کی فضلیت بتائے گی اس کو کوئی بینیفٹ اس کا نہیں ملنے والا تو اگر وہ طائب تھا توبہ کر چکا تھا تو پھر تو اس کو بینیفٹ ہے جمعہ کی دن انتخال کا عذاب قبر سے بچا لیا جائیں گے لیکن اگر کوئی مشرک تھا تو پھر وہ جمعہ کے دن ہو یا کوئی اور دن ہو اس کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں یاد رکھے اس لئے کہ توحید سب سے اصل ہے اور توحید کے بعد ساری چیزیں یاد رکھے تو کوئی اور آدمی مشرک تھا اور یقینی تو اس میں شرک پر مرا ہے تو اس کو کوئی فائدہ جمعہ کے دن انتخال سے نہیں ہوں گا یاد رکھے جس کو ہوں گا توحید پر جو تھا اس کو بھی تو کتنا ہوں گا عذاب خبر سے بچا باقی حساب کی تا وہ سب ہے ورنہ لوگ سمجھتے جمعہ ہوئے تو سیدھا جنب ایسا نہیں ہے عذاب خبر سے بچ گیا پہلے محلے سے بچا لیا جو کہ بہت خطرناک فیضے وہ بھی بچا لیا گیا لیکن حساب کتاب آخرت وغیرہ سارے چیزیں اس کے لئے بھی ہیں تو یہ مشرک کے لئے ایسا کوئی بینیفٹ فائدہ نہ جمعہ کا ہوں گا نہ رمضان کا نہ کسی اور چیز کا توحید پر ہونا ضروری ہے اور اگر آپ توحید پرست ہیں پھر آپ کو جمعہ ملا ہوئے نہ ملا ہو آپ کی موت میں آپ کو تتوین کیا گیا ہوئے چیل کا وہ نے کھا گیا ہوئے آپ دوب کا مر گیا ہوئے کہیں صحابہ کو جلا دیا گیا کہیں صحابہ کو تیل میں ڈال دیا گیا کہیں صحابہ کو سزائے موت دی گئے کہیں کو فانسیوں پر لٹکایا گیا ہم سب جانتے ہیں واقعیت ہم نے پڑھ رکھی ہے تو بہرحال اس سے پھر کوفر نہیں بڑھتا کہ آپ کو کس انداز سے کس نے مارا ہو آخرت میں اللہ کے پاس آپ کے لئے جنت ہے لہٰذا توحید پر ہے اس کے بعد موت کسی بھی کیفت اور کیسی پر کہیں بھی آئی ہو آپ کے لئے آخرت کامیابی والی ہے لیکن اگر مشرق ہے تو اس کوئی جمعہ اور دیگر چیزیں بھی فائدہ نہیں دیں گی حتیٰ کہ منافق بھی کافر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بھی نبائی کا انتخال ہوئے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھوائی کا اللہ کے حسول آپ کا خمیز دے دیجئے کیونکہ انبیاء کی ذات سے چیز متبرک ہوتی ہے متبرک ہوتی ہے انہوں نے ان کو خمیز دیا لیکن اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوں گیا سمجھ رہا بات لہٰذا توحید اصل چیز ہے توحید کے بعد سارے چیز ہیں تو ایک مشرق کو جمعہ کے انتخال سے کوئی فائدہ نہیں ہوں گیا فیض بھائی میرا دو کوشن ہے پہلے تو یہ درس آپ نے یہ بتایا کہ وومنز کو پہلے مار دیا جاتا تھا کیوں مار دیا جاتا تو دیکھیں دور جہالت میں لڑکیوں کیوں مار دیا جاتا تو ایک بات یہاں ازاحت کی ضروری ہے دور جہالت میں ہر مشرق لڑکیوں کو دفناتا نہیں تھا اور مارتا نہیں تھا سب نہیں تھا کچھ قبیلوں میں یہ سسٹم تھا اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں دور جہالت میں لڑکیوں کو مار دیا ہی جاتا تو کوئی سوال کریں گا پھر غلام عورتیں کہاں سے آتی تو ارشادیاں کس سے کرتے تھے مطلب بہت زیادہ یا بہت سائے لوگ مارتے تھے یا ایک کامن پریکٹس تھی بٹ ہر کوئی نہیں کرتا تھا آپ سمجھے کچھ خبائل پالتے بھی تھے رکھتے بھی تھے لیکن اکثر لوگ یا زیادہ تر یا کامن تھی یا کوئی کرتا تو کچھ کو برا بھی نہیں مانتا ایسا میں نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کر رہے تو میں برا بھی نہیں سمجھتا تھا اب یہ ایسا کیوں کرتے تھے تو کیوں کرنے میں سب سے پہلی چیز جو ہم کو پتا چلتی وہ عورتوں کو ایک انفریئر ریس یا انفریئر جنڈر مانتے تھے مردوں کی مخابلے مرد جنگ لڑتے ہیں مرد حاکم بنتے ہیں مرد یہ کرتے ہیں مرد وہ کرتے ہیں مرد کما کے لاتے ہیں مرد سب کچھ کرتے ہیں تو ایک ان کا نظریعت تھا کہ وہ ان کو نشلا سمجھتے تھے دوسرا یہ تھا کہ ان کو لڑکیوں کو چونکہ نشلا سمجھتے اگر بڑا کر کے شادی کریں گے تو ان کو یہ چیز کی بھی کوفت ہو تھی کوبال ان کو داماد ہے پسند نہیں تھا چونکہ نشلا لڑکی ہے پسند نہیں کرتے تھے چونکہ لڑکی ہے لڑکی ہونا پسند نہیں کرتے تھے لڑکوں کو سپیریئر مانتے تھے لڑکیوں کے مقابلے میں یہاں تک دیکھا گیا کہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو استعمال کے چیز سمجھتے تھے آپ سمجھیں بیچنے کی چیز سمجھتے تھے ان کو بیچا جاتا تھا استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا مطلب ان کا کوئی سوشل سٹیٹس بلکل بھی سمجھ میں نہیں تھا چونکہ ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں تھا تو پیدا ہونے دیا جائے مار دیا جائے کوئی ان کے لئے مسئلہ نہیں تھا بڑا اب ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی مشینیں نہیں تھی آلات نہیں تھی سونوگرافی نہیں تھی جنڈر ڈیٹیکشن کی کوئی مینس نہیں تھے تو وہ لوگ پیدائش کی بات مارتے تھے لیکن آج کے سماج میں بھی لوگ وہی کر رہے ہیں عورت کو انفریری جنڈر سمجھتے ہیں اور پیدائش سے پہلے ڈیٹیکٹ کر کے اس کو مار دیا جارا ہے ابورشن کی شکل تو بہرحال لوگوں کی منٹالیٹی جب جیسی تھی آج بھی کوئی خاص بدلی نہیں ہے یہ نالج ہوتا علم ہوتا یاد رکھی جو انسان کو جس کو اونچائی دیتا ہے گلندی دیتا ہے اور یہ سمجھ دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دونوں بھی برابر ہے اللہ جس کو اچھاتا ہے جو نماز تاہید ہے تو بہرحال روز کو ہلکا سمجھتے تھے انفریر سمجھتے تھے کمزور سمجھتے تھے کمتر سمجھتے تھے بتر سمجھتے تھے استعمال کی چیز سمجھتے تھے خلید و فروغ کی چیز سمجھتے تھے اسلام نے آگے ان کو بہت نوچا اور عالی مخام دیا اتنا کہ جس کی کوئن تیانی اسلامی تاریخ آپ پڑھ لے اس میں پتا چاہتا ہے اور دوسرا یہ کہ عیسی علیہ السلام کے ٹائم جب لوگ جو توہید پہ تھے تو ان کو اللہ کے رسول نے بولا کہ وہ جنت میں دیکھے مطلب تو توہید یہ کرائیٹیریا رہیں گا کہ وہ جنت پہ رہیں گا اگر وہ بینا عیسی علیہ السلام کو مانتے ہوئے یا جو اس پر کلیریفیکنٹ کریں بھائن ایک سوال کیا ہے کہ اسلام سے پہلے عیسی علیہ السلام آئے تھے آخر نبی تھے تو ان کو ماننا مطلب ان کو ماننے والے تھے یا پھر توہید اصل کرائیٹیریا تھا تو دیکھئے اصل یہ ہے کہ ایک انسان توہید پر ہے کئی لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن شرکیہ طور سے مانا کہا کہ عیسیٰ نوز بللہ تین میں سے ایک خدا ہے ٹرینیٹی کا انعقیدہ رکھ ان لوگوں کا عیسیٰیت بھی ان کو کام نہیں آنے والی سمجھ رہا تو اصل چیز ہے توہید ایک نبی کے آنے کے بعد سے لے کر دوسرے نبی کے آنے تک ہوتا یہ ہے کہ اس نبی کے دن پر لوگ خائم رہتے ہیں لیکن پرابلم یہاں تھا ہے عیسیٰیت بھی مکمل طور سے کرپٹ ہو چکی تھی یہودیت بھی کرپٹ ہو چکی تھی تو اصل چیز توہید ہے توہید پر انسان کو رہنا ایک اللہ کو مانتے رہنا اگر وہ ایک اللہ کو مانتے رہا تو دیگر چیزیں اس کے بعد لگ ہوتی نماز دوزہ زکا تھا جو دیگر چیزیں لیکن اگر اسی بات توہید ہی نہ اور باقی ساری چیزیں تو سکھ آمانے والی نہیں ہے تو یہاں جو ان کے واقعہ ہمیں پتا چلتا ہے زید بن عمر کا جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سعید رضی اللہ عنہ کے والد ہے وہ واقعہ میں یہی پتا چلتا ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے حالکہ یہودیت بھی زمانے میں عام تھی چونکہ کچھ لوگوں کا توہید بھی نہیں پہنچی تھی عیسائید بھی عام تھی لیکن اس کے باوجود بھی عیسائید کامن نہیں تھی چونکہ کچھ لوگ دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے جیسے مشرقین مکہ تھے تو بہرحال ایک نبی کے بعد سے دوسرے نبی کے آنے تک جو لوگ اس نبی کی سچی تعلیمات پر ہیں وہ ہوں گے کامیاب لیکن وہ توہید کے بعد ہی ہے ہر دور میں توہید سب سے اول رہا اور اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدے میں کوئی چینج نہیں آیا مسائل کے اندر تبدیلیاں آتی رہی حرام حلال کی تبدیلیاں وغیرہ لیکن عقیدہ سیم تھا یہ کہ اللہ کو ماننے میں کبھی کوئی مسئلہ دور آئی نہیں تھی اس میں یاد رکھئے تو لہٰذا عیسی علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ عیسی علیہ السلام کی سچی تعلیمات پر ہیں وہ بھی کامیاب ہے لیکن توہید کے ساتھ سچی تعلیمات اور اگر ویسا نہیں تھا تو ایسے لوگ بھی جس طرح سے جو ہے زید بن عمر تھے ویسے بھی لوگ جو سچی تعلیمات پر تھے یہ یا کسی اور علاقے میں بھی ایسے لوگ ہو سکتا ہوئے ہوں گے وہات تو ہم کو پہنچے نہیں چونکہ یہاں تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی مغفرت کے دعا کی جنت میں دیکھنے کا بولا ایک امت ہے کہا تو ہمیں پتا چل گیا پس سے پتا چلا توہید سب سے اصل ہے وہ عیسی علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے لیکن اصل توہید کو تلاش کر رہے تھے چونکہ ان کے زمانے میں عیسی علیہ السلام کا دین بھی کرب ہو چکا تھے تو لہٰذا وہ انتظار میں تھے اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے تو میں ان پر ایمان لالوں لہٰذا یہ بھی کامیاب ہوگا اسی طرح کچھ لوگ لکھتے ہیں ورقہ بن نوفیل کے تعلقے سے بھی آتا ہے اور انہیں یہ کہا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہن ان کے پاس لائے تھی کہ اگر میں زندہ رہا جب تمہاری خوم تم یہاں سے نکالیں گی اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا تو لوگ اس سے لکھتے ہیں مدد کروں گا اظہارے کی میں نبی کو نبوت کو مانوں گا اس سے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان دنیا وہ رقہ بن نوفیل پہلے انسان جو اسلام لائے وہ خدیج عرد انہاں ہے دوسرے انسان نہیں ہے لیکن اس میں اختلاف گرہ لیکن یہ بات تو ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ توحید پر تھے ایک نبی کے آنے کے بعد سے دوسرے نبی کے بیچ میں وہ انشاءاللہ جس کا امیاب ہے اسے نے سوال کیا کہ سولہ سید کے روزے رکھنا جائز ہے کیا تو بہرحال سولہ سید کے روزے جو لوگ بولتے تھے میں بولا سترہ سید کے رکھوں مجھے بھی ڈال لے اس کے اندرے تو سولہ سید کے روزے بہت مشہور ہے ہاں پاس اس کی پیچھے کہانی سٹوری ہے پوری سٹوری کیا ہے میں سمجھتا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سولہ سید کے لوگ روزے رکھتے ہیں یاد رکھی یہ بالکل غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے جائز نہیں ہے حالانکہ روزہ ہے لیکن چونکہ غلط عقیدے کے بیسس پر ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا رکھنا حرام ہے روزہ آپ بڑھیں نفیل روزہ تو ہے لیکن جس نیت سے آپ رکھ رہے سمجھتے ہیں آپ بڑھیں میں خربانی کرنا چاہتا ہوں اور کسی در اور دیوار یا کسی کے نام سے آپ نظر مانگتے ہیں آپ بڑھیں اللہ کے نام سے کروں گا لیکن اللہ کے نام سے کروں گا ٹھیک ہے لیکن نزبت کس کے طرف ہے نزبت اس انسان کے طرف ہے یہ زندہ ہے مردہ اسی طرح یہ روزہ تو ٹھیک ہے روزہ ہے لیکن آپ کے نزبت کیا ہی سولہ سید کیا ہی سولہ سید کی روزہ کہاں سے آگئی بہرحال یہ ہمارے علاقے بہت پاپولر ہے لوگ بچیوں کی شادیاں نہ ہوتے تو میں نے دیکھا یہ سولہ سید کے روزے مانگ لیتے ہیں تو بہت شدید بیمار اس کی بیماری اگر مسئلہ حال ہوگا تو ہم سولہ سید کے روزے رکھیں گے مانگ لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی کو اولاد محمددین شادی ہو کے ہو گئے تو سولہ سید کے لوگ روزے رکھتے ہیں یہ سب بیماری در فالتو چیز ہے اس کے پچھے کہانی ہے اور اس ویسس پر کیا آتا ہے یہ بالکل بھی درست نہیں حالا کہ آپ بولیں گے روزہ ہے لیکن ایسا روزہ چونکہ نبی کرم صلی اللہ نے حکم نہیں دیا کوئی سولہ سید کے روزہ روزہ سب اللہ کے لئے ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو فرض ہے وہ اللہ نے بتا دی رمضان کے اس کے بعد موکدہ اس کے نفل ہے لیکن اس کے علاوہ یہ سولہ سید کے روزہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بھی یہ رکھنا درست اور جائز نہیں ہے کسی نے سوال کیا کہ قرآن دوسرے کے سامنے پورا سنانا ضروری ہے کہنے دیکھیں کہ دوسروں کے سامنے سنانا ضروری نہیں ہے آپ خود قرآن کو پڑھیں لیکن لوگ لکھتے ہیں اور ایسا دیکھا گیا کہ جب آپ قرآن کو تیز پڑھتے ہیں تو غلطیوں کی اصلاح جلی ہوتی ہے ایک تو سننے والا بھی کبھی کر دیتا اور آپ کی بھی اصلاح ہوتی ہے تیز آؤس میں پڑھنے کے فائدہ ہے لیکن سنانا کسی کو ضروری نہیں سنانا بلتا ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ چاہ رہے گی پڑھ کے سنانا سنانا ضرور نہیں ہاں جب آپ کسی سیکھتے ہیں تو ظاہر سے آپ کو سناتے ہیں تو جب پتا چلتا آپ سیکھ رہے ہیں وہ جو آپ کو ٹیچر بڑھاتا ہے یعنی ایسا قرآن کو سنانا ضرور نہیں خاموشی میں پڑھ سکتے دل میں پڑھ سکتے زور سے پڑھ سکتے اکیلے میں پڑھ سکتے کسی کو سنانا ہر بار ضروری نہیں کسی نے ایک سوال کہ دوران زندگی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لئے بخشش کا باعث بنیں گا یا صرف اس دورانی قرآن پڑھنے کا سوا ملیں گا حالی کہ آپ پڑھنے کا سوا ملیں گا یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو سواب اور اس کے پڑھنے کا عجر ملیں گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے برکات کا آپ کو فائدہ بھی ہوں گا حتیٰ کہ آخرت میں وہ آپ کے بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورے بخرا اور سورے عالی امران پڑھنے والوں کے لئے سورے بخرا اور سورے عالی امران سائے کی شکل میں آئیں گے دو پرندوں کی شکل میں آئیں گے جو سائے دیں گے اپنے پڑھنے والوں پر سمجھا لہٰذا وہ سائے پرندوں کی شکل میں آئیں گے جن کا سائے ہوں گا اور اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے کہ روز قیامت سائے میں کون تو ہم نے اس میں دیکھا تھا بارہ لوگ ہوں گے جو سائے میں ہوں گے ساتھ تو عرش کے نیچے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہے صدقے کے سائے میں سور بقرہ اور سور علی مران کے سائے میں تو ایسے ہم نے بارہ دیکھتے ہیں تو مطلب وہ سیون تھے اور پانچ اور بھی آتے ہیں تو ایسا بارہ یا تیرہ ہوتے ہیں جو لوگ سائے میں ہوں گے روز خیامہ جس روز کوئی سائے نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو لہٰذا قرآن پڑھنے والے کو دنیا میں فائدہ قرآن پڑھنے والے کو آخرت میں فائدہ دنیا میں بھی خیر و برکت آخرت میں بھی خیر و برکت دنیا میں پڑھنے کے آجر اور آخرت میں بخشیس کا ذریعہ دونوں ہوں انشاءاللہ تو قرآن کا خائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں پہنے والے فائدہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک میرا دوست ہے اے سی کمپنی میں کام کرتا ہے تو جو کمپنی ہے دس لوگ ہے گروپ میں وہ تو پٹیکولر ایک دکان سے ان کو سامان لے کے ان کی سرویس کرنی پڑتی کچھ بھی ریپیرنگ کرنا ہے تو تو کمپنی میں ان کے ان کو کچھ بھی سیلری کے علاوہ اور کوئی بینیفٹس نہیں ملتا ہے تو جہاں سے یہ لوگ سامان لے تھے کچھ چینج کرنے کا ہے تو وہ کمپنی یہ ان کو ہر چیز کے اوپر کچھ کچھ کمیسن دے رہی ہے جو لے کر آتے تو دس لوگ پھر یہ لوگ دس لوگ ایک مہنے میں یہ پورا پیسہ جامع کرتے اور آپس میں باٹھ لیتے تو کیا یہ ان کے لیے یہ جائز ہے یہ پیسہ یا یہ حرام ہو جائے گا کمپنی اس کا ایک پرچیسنگ دپارٹمنٹ ہے جو سامان کو پرچیس کرتا ہے پرچیس کرنے کے بعد کمپنی میں لگاتا ہے کمپنی میں سالہ دی کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے تو انہوں نے جن سے کمپنی پرچیس کرنے کا ان کو آرڈر دیتی ہے یہ لوگوں نے ان سے ٹائپ کر لیا اور ان سے کچھ کمیشن لے لیتے ہیں کمپنی سمجھو مثال کے طرف ایک لاکھ سامان ہے پھر ہوں تین ہزار روپے لے کے سب لوگ مل باٹ کر کھا لیتے ہیں یہ بلکل درست اور جائز نہیں ہے چونکہ آپ کمپنی کے اونر نہیں ہیں نہیں آپ ایجنٹ ہے کمپنی اور سپلائر کی بیچ میں تو آپ کی حیثیت کیا ہے آپ یہاں کام کر رہے ہیں جب آپ یہاں کام کر رہے ہیں یہاں کام کرتے کرتے آپ دوسرے کمپنی سے کوئی بینفیٹ پرچیس میں نہیں لے سکتے کب آپ لے سکتے ہیں جب آپ کی کمپنی آپ کو چھوٹ دے اور یہ کہیں دیکھو بھائی تم پرچیس کرنے جا رہے ہو سو روپے تک میں کچھ آئیے اس کے بعد جو فائدہ تیرا کمپنی یہ چھوٹ دے اور کوئی کمپنی ایسے چھوٹ میں نے دیتے ہوئے نہیں دیکھا تو لہٰذا اس طرح سے کرنا یہ دھوکے میں ہے چونکہ پھر کیا ہوتا ہے جو پرچیس ہوتی ہے وہ کمپنی کی بینفیٹ کے حساب سے نہیں ہوتی ہے وہ کام کرنے والے اپنے بینفیٹ کے حساب سے چیزوں کو پرچیس کرتے ہیں اور اتنا اس میں پھر گربڑ کرتے ہیں اور کرپشن پھیلنا شروع ہوتا ہے پروڈکٹ کی کالٹی خراب ہوتی ہے کمپنی کا نام بندہ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہے تو آپ اگر ایجنٹ ہے ایک سپلائر ہے یہ کمپنی میں بیچ میں کام کرتا ہوں کمپنی سیلری دیتی لیکن میں ایجنٹ بھی ہوں تو میرے لے جائز ہے یا پھر کمپنی مجھے بولے کہ تم سو روپے میں لاؤ باقی جو ملتا تم لے لو تو بھی میں کر سکتا ہوں کہ میں نے نام بہت مخرید آسا ہم کمپنی کو سو میں دیا لیکن اگر میں کمپنی کے طرف سے کمپنی کا نمائندہ ہوں اس کے پاس کام کرتا ہوں تو پھر میں وہ بینیفٹس نہیں لے سکتا ہوں حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا ان کے گفٹ سے بھی احتیاط کرنا چونکہ آج گفٹ دیں گے اور کل ڈیمانڈ کریں گے کہ اب تم کیا کرو ہائر پرچیس آرڈر بناو سامن خاموخہ کھپاؤ چیز زیادہ ویسٹ کرو تاکہ زیادہ پرچیس ہو اور کیا کچھ پھر خرابیاں سماج میں نہیں آتی اس سے کمپنی ہو تو لہٰذا آپ اگر کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پھر دوسرے کمپنی سے پرچیس آرڈر پر آپ ٹکا یا پرسنڈیج نہیں لے سکتے ہیں یا تو آپ کمپنی چھوڑ کر پھر کام کریں یا کمپنی آپ کو بولے کہ ٹھیک ہے تم ہی ہمارے ایجنٹ اور تم ہی ہمارے پاس جوب بھی کرو تم جاؤ پچاسر روپیے کا سامن لے کے آؤ جو بچتا تمہارا تو پھر اس معاملے میں آپ کو اختیار ہے ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی اس میں اختیار نہیں ہے پھر آپ لے کر سمجھ باٹھ کے کھارے کمپنی میں تو بیس ملتا اوپر دس نکل جاتی ہے آپ کے لئے جائز ہو درست نہیں ہوں گیا برکی انشاءاللہ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے موسیقی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ